سیتر آرام دوستو وائی پی جی ولوگ میں میں جوتی شرمہ آپ کا سواگت کرتی ہوں آپ سب کیسے ہیں آئیوپا بلکل ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں اور آج ہے چھ ستمبر بدوار اور صبح کا ٹائم ہے بادل ہو رہے تھے ایسے لگ رہا تھا جسے بارش ہوگی موسم کافی اچھا ہو رہا تھا تو پھر میں نے صبح پہلے باہر سی جھاڑو لگا دی من لگ رہا تھا کافی یہاں پہ کاٹ ریو میں پیٹھے کو بناوں گے آج پیٹھے کی سبچی اور یہ دیکھئے رات کو میں پوری کچھن اپنی صاف کر کے سوتی ہوں یہ سارے لنچ باکس ہیں جو میں اسے الگ نکال کے رکھ دیتی ہوں تاکہ سوک جائیں دیکھیں اس طریقے سے سمیل بھی نہ ہوئے اور سبسبہ ایزیلی مل جائیں اگر اس میں اسے ڈھونڈوں گی تو آواز ہوگی اور صبح صبح یہ تھا تک جاتا ہے پھر دیکھیں بالکل صاف کر کے سوتی ہوں اپنی کچھن یہاں پہ پاکی کا لنچ باکس اس کے پاپا کا لنچ باکس اس میں مٹھائی لے کے جاتی ہے پاکی یا فروٹ یہ سارے ہیں چلی سبچی کٹ لیتے ہیں پھر بنائیں گے پیٹھے کی سبچی یہاں پہ کھانا بغیرہ سب ہو چکا ہے لنچ جو پیک کرنے تھے اور اب میں کر رہی ہوں کچھن کی صفائی برتن بغرا ساف ہو چکے ہیں سلیپ ساف کر رہی ہوں یہاں پہ جو شیشے کے دو ہی لگوائیوں ہیں ان کو بھی میں ڈیلی ساف کرتے ہیں پہ چکنا ہی جم جاتی ہے تو میں نے اگزاست دیکھا اس پہ بھی تھوڑا تھوڑا سا جو چکنا پن ہے وہ پھر سے آنے لگا تھا تو میں نے کا زیادہ گندہ ہو اس سے اچھا پہلے ہی میں اسے کپڑے سے ساف کر دوں یہ کپڑا میں ایکسٹر رکھتی ہوں اس کے اگزاست کے پیچھے ہی اسی سے میں نے اس کو ساف کر دیا تو یہاں پہ میں نے فنائل اتار لی ہے یہ تھا کی وجہ سے میں اوپر رکھتی ہوں فنائل ختم ہو گئی تھی تو جو پانچ لٹر والی فنائل تھی میں نے اوپر رکھ دی تھی اس کو میں نے اتار لیا چھوٹی والی بوٹل میں میں نے اس کو کھلا لیا ہے اور باقی جو بوٹل نے پانچ لٹر کے بوٹل نے بچا تھا اسے اوپر واپس رکھ دیا تھا موسیقی 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 پاکی کی چار ایک اتھار کی اتھار بھی آدھی کھاتا ہے من کرتا تو پوری کھا لیتا من کرتا کسی نہ کھاتا ہی نہیں ہے نیچے اپنے بابا کے پاس کچھ میں کچھ کھا رہا ہوگا دیکھتی ایک نیک روٹی تو بنا کر رکھیں گے میں اس کی بس چار پاچھ روٹیاں منا نہیں ہوتی کیا ہوا کیا بتا رہا ہو گر جاؤ گے پیچھے گر جاؤ گے ہاں کیا ہوا یہ تھا بگاڑ دی بگاڑ دی کیوں بگاڑ دی ایسے ہاں آپ نے کھائی نہیں نہیں اچھی نہیں لگیا آپ کو ہاں 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 آئس آئسکریم یہاں گر گئی آئسکریم یہاں یہاں پہ گر گئی ٹوفی ہاں 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 پھر ہاں 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 وہاں ہاں 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 اچھا گئی ہاں ہاں کوئی بات نہیں ہاں ہاں بابا کو بابا کو بول دیتا کہ بابا اس کو چھیل دو پتہ نہیں پتہ نہیں تھا تجھے اب روٹی کھائے گا میرے ساتھ آجا آ روٹی کھا لے ہلوہ تو میں نے کھا لیا سبجی سے کھائے گا روٹی اور کھائے گا ہلوہ ہلوہ لاؤں لاؤں کیا بہت بڑی امست کیا ہے بہت بڑی امست اس میں کہاں دبا ڈبا ڈبا تو میں نے کھوڑی والے امکل کو دے دیا آہا وہ میں نے دبے میں سے نکال کر اس میں رگ دی اس میں ہے برفی اس میں اس میں رگ دی میں نکال کر بہت بڑی امست اس میں ہی ہے کھول کے تک دیکھ آہا یہ دیکھو بہت بڑی امست اس میں ہے آرے میں یہ بتا ہے میٹھائے کے ڈبے میں رگی تھی اب برفی رہ گئی کم تو میں نے مٹھائی کا ڈببہ آج پھینک دیا مجھے کوڑی والی کو دے دیا جب کوڑا گیا تھا اور میں نے وہ اس میں رکھ دیا اب یہ ڈببے کو ڈھول رہا ہے یہ دیکھو ابھی دیکھو ممہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ والی برفی کی کہہ رہا ہے یہ دیکھو یہ رہی ہے مل گئی نا تیری والی برفی یہ لو اس میں رکھ کے کھاؤ اپنی لو میں توڑوں یہ چھوٹی ایری آدھی اس کو لے لیں یہ چھوٹا والا پیس تیری لیے یہ تیری پر نہیں کھایا جائے گا اس کو رکھ دے یہ والی کھاؤ ہے نا مل گئی اب ممہ کو thank you بولو thank you thank you اب آپ نے دودو گرم کروایا اس کو کون پیے گا اب اس نے دودو گرم کروایا تھا اب وہ پر کی اگدم سے یاد آ گئی اسے اور میں دیکھو یہ فنائل میں اوپر سے اتارا تھا اس کی وجہ سے اوپر رکھتی ہوں میں سے اور اب اس نے یہاں پر بکھیڑ دیا تھا باقی کا میں نے اس میں نکال لیا daily use کے لیے اور اس کو پھر سے اس کو ممہ اوپر رکھ دوں گے چلی پھر کرتی ہوں تھارت کا دودھ اور اس ڈبے کو کرتی ہوں بند یہ ہلوہ تھوڑا سا بچائے پاکھی کھا لے گی کیسی برفی ہے یہ تھارت یہ بہت بڑیا مست ڈبے کے لئے دونے بھر دونے دونوں ڈبوں میں خالی ہو گئی ہمارے بارے ہمارے بارے کلوائے ہوگی کان اجی کپڑے ہیں اس لیے اب بندر کی کپڑے سکھتے نہیں کل بچانگے میں نے دیکھا بھی سارے کپڑے سکھ گئے ہیں یہ ایک یہ ہے یہ شنیل کے نا تو مشین میں نہیں سکھائے تھے میں نے ہاتھ سے دو کے ویسے سکھا دیئے تھے ایک یہ ہے اور یہ والے تو پہلے سکھ گئے تھے یہ والا اور یہ دو کپڑے تو یہ تھا چھوڑو یہ پوجہ کے لئے برطن صاف پل لائیوں میں شام کی پوجہ ہوگی یہ تھا جاؤ بٹا اور دیکھیں اب میں ان کو آسن کو سب کو بچھاؤں گی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اور صبح ہی میں نے سارے بھگوان جی ساپ کر دیئے تھے اور یہاں پہ مندر کے کپڑے سکھ چکے ہیں پہلے میں سوچی تھی گیلے لیکن جب میں نے چھوکے دیکھا تو سکھ گئے تھے کیونکہ شنیل کے ہیں مشین میں بھی نہیں سکھائے تھے اس لئے کافی ٹائم لگا سوکنے میں تو شام کی پوجہ سے پہلے میں نے مندر کو اچھے سے سیٹ کر دیا تھا بلکل اور کافی سندر لگ رہے ہیں اور میں ولوگ کافی لیٹ ہو رہے ہیں کیونکہ پاکے کے اگزام سٹارٹ ہونے گیارہ تاریخ سے اس کی پڑھائی بھی دیکھنی پڑتی ہے اس لئے ولوگ میں کنٹینیو نہیں کر پا رہی ہوں اس کے لئے سوری چلیے کل ملتے کہ نے بلک میں سیتران دوستو